عباس شبیر کو اٹھاری بورڈر سے اجازت دیجئے گا میں بہت مس کروں گا آپ لوگوں کو کوئی بات نہیں میں انڈیا کو بہت مس کروں گا انڈیا کی ہسپٹیلیٹی دیکھ کر ہم لوگ حیران پریشان ہو گیا کیا کہیں گیا میں تو بہت زیادہ خوش ہوں واقعی انڈیا جو ہے اگر آپ مہمان نوازی میں دیکھیں تو ویسے بھی نمبر ون پہ ہی تھا میں نے بہت انجائی کیا ہے میں نے فوڈ بہت انجائی کیا ہے میں نے ٹریبلنگ بہت انجائی کی ہے میں جس فلائٹ کے اندر ٹریبل کرتا تھا جن کو پتہ لگتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے انڈیا میں ایسی کیا بات ہے جو جاتا ہے انڈیا کا دیوانہ ہو جاتا ہے انڈیا کے گنگانہ شروع کر دیتا ہے انڈیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور بھگوان سمان ان کو سمجھا جا رہا ہے جس طرح سے ان کے خدمتیں کی جا رہی ہیں اور یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ایک ہی ہیں بس تھوڑا سا ایشیوز ہیں پولٹیکل ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہے ورنہ ادھر کے لوگ ادھر آئیں گے ان کو بھی اتنی ویلکم ہے جتنا ہمیں ادھر ویلکم جہن نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے ایک اور نئے بیوڈو میں دوستو پاکستانی میڈیا انڈیا میں آ کر اتنا من سمان پایا کہ وہ پاکستان جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور انڈیا کا بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا انڈیا کے ہسپیٹالیٹی کی دیوانی ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتے ہیں اور بھگوان سمان ان کو سمجھا جا رہا ہے جس طرح سے ان کی خدمتیں کی جا رہی ہیں ایسی ہے لیکن یہ آپ انڈیا کے ہسپیٹالیٹی دکھا رہی ہیں لیکن آپ پاکستان کے پیٹالیٹو دکھائیں پاکستان آئی تھی پاکستان نے کتنے اشزار اس کو مطلب ڈیل کیا تھا انگلینڈ آئی ہے سیڑلنکہ آئی ہے اب انڈیا ہیدر آئیں گے تو ہم بھی کوئی مہمان وازی کریں گے اٹاری بورڈر پہنچ چکا ہوں میں وہاں پر ویڈیو شوٹ نہیں کروں گا رسٹرکشنز ہوتی ہیں بورڈر کے اوپر لاؤز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں شوٹ نہیں کروں گا بلکل میں اب اٹاری بورڈر پہنچنے والا ہوں پھر میں واگا جاؤں گا میں واگا سے جب لاہور جاؤں گا تو میں ضرور ویڈیو کروں گا اور سب کی محبت کا بے حد شکریہ فروم مائی ہارٹ مجھے لوگوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر میسیجز کیے مجھے ای میلز کیے لوگ میرے ہوتلز آئے مجھے وہ میسیجز لکھ کر دیئے وہ بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا آپ کو آئندہ دنوں میں عباس شبیر کو اٹاری بورڈر سے اجازت دیجے گا میں بہت مس کروں گا آپ لوگوں کو میں انڈیا کو بہت مس کروں گا میں نے بہت انجائے کیا ہے میں نے فود بہت انجائے کیا ہے میں نے ٹریولنگ بہت انجائے کی ہے میں جس فلائٹ کے اندر ٹریول کرتا تھا جن کو پتہ لگتا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے بقاعدہ گفٹ دیتے تھے اناؤنسمنٹ کرتے تھے پھر جو فلائٹ کرو ہوتا تھا وہ بقاعدہ پکچرز جب ہم لینڈ کر جاتے تھے ہمارے سے پکچرز بنواتے تھے سب کا شکریہ جن کرکٹ لورز نے سٹیڈیم کے باہر محبت کا اظہار کیا بہت زیادہ محبت کرکٹ نالج انڈیا کے اندر بہت ہے لوگوں کو ہر بچہ جس سے آپ بات کریں وہ کرکٹ انسائیکلوپیڈیا ہے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں میں پاکستان جا کر شیئر کروں گا کچھ بیچ میں گیپ ہوگا چونکہ میں نے ٹریول کرنا ہے تو اپنی محبتوں میں اپنے دلوں میں مجھے یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں پھر اگین خیال رکھا جا رہا ہے اور یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ایک ہی ہیں بس تھوڑا سا ایشیوز ہیں پولٹیکل ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہے ورنہ ادھر کے لوگ ادھر آئیں گے ان کو بھی اتنی ویلکم ہے جتنا ہمیں ادھر ویلکم کیا گیا اس سالے زکا اشرفز جو کہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین وہ کچھ سیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ملک میں نے تو اپنی ٹیم کو اتنا پیسہ دے کے بجوایا ہے کیا یہ باتیں کرنے والی ہے تھی آپ نے ٹیم کو بجوا بھی دیا پھر آپ ٹیم ہی نہ بجواتے